دوستو پاکستان ایک ایسی پاک دھرتی کا نام ہے جہاں مائیں اپنے فوجی بیٹوں کی شہادت پر شکر الحمدللہ کا ورد کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرحرور سمجھتی ہیں پاکستانی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جس نے دہشت کردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بوڑے ماں باپ نے اپنے لال اس پاک مٹی کے سپرد کیے ہیں یہ ایسی قوم ہے جہاں ماں اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر الحمدللہ کہتی ہے اور اپنے جوان بیٹے کی میت گھر پہنچنے پر اس کا بوڑا باپ سینہ چوڑا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سلوٹ کرتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی وقت آنے پر وطن پر قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے کون ہیں یہ ماں باپ اور ایسا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے آ جاتا ہے ان میں کہ وہ اپنے لال کو کھونے کے باوجود شکر الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں دوستو یہ اکمینان ان کو ہمارا دین اسلام دیتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی سبر کے پہاڑ والدین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کے چھے بیٹوں نے پاک فوج میں ملازمت حاصل کی اور ان میں سے تین بیٹوں نے اس پاک تھرتی پر اپنی جان نچھا کر دی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین پاکستان کے اس بہادر اور حوصلہ مند باپ کا نام ہے محمد علی خان جن کا تعلق خیبر پختونخواہ کے زلہ کرپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں غرقلا سے ہے ان کے چھے بیٹوں نے فوج میں ملازمت اختیار کی اور ان میں سے تین بیٹوں نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا محمد علی خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کا حوصلہ اب بھی اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے باقی تین بیٹوں کو بھی اس پاک وطن پر قربان کرنے کو تیار ہیں جب پاکستان آرمی چیف جنرل کمر جوید باجزہ صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو وہ خود ان عظیم والدین سے ملنے گرقلا پہنچے اور ان سے مل کر ان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ میں ایسی فوج کا چیف ہوں جس کا ہر جوان پاکستان پر اپنی جان نجھاور کرنے کو تیار رہتا ہے اور میں پیغام دیتا ہوں ان شر پسند اناثر کو جو ملک کے باہر سے پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں جب تک ہمارے پاس ایسے والدین اور بچے موجود ہیں کوئی بھی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا مجھے فقر ہے محمد علی خان اور ان کی عظیم زوجہ پر جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے تین بچوں کی قربانی دی اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک پاکستان میں ایسے والدین موجود ہیں پاکستان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس موقع پر محمد علی خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میری فوج کا چیف آج مجھ سے ملنے آیا ہے میں نے چھے بیٹوں کو اس وطن کی حفاظت کرنے فوج میں بھیجا تھا ان میں سے تین بیٹوں نے مجھے شہادت کا تحفہ دیا اور باقی تین بھی اگر اس ملک پر قربان ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی میرا تن من دن اس پاک دھرتی پر قربان ناظرین یہ ویڈیو انشر پسند اناثر کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس مٹی کے رکھوالے اس مٹی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور وقت آنے پر حضرت علی حیدر کررار رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو دہرانہ بھی جانتے ہیں اور جب سینے پر گولی کھا کر وطن کے ان رکھوالوں کی لاش گھر پہنچتی ہے تو اس پاک دھرتی کا باق سینہ چوڑا کر کے اپنے بیٹے کو سلوٹ کرتا ہے اور عظیم ماں شکر الحمدللہ کہہ کر اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے عظیم ماں تیرے بیٹے کی لا شائی ہے خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے عظیم ماں تیرا نور نظر شہید ہوا خدا کی راہ میں تیرا پسر شہید ہوا خدا کا شکر ہے میدان سے مو نہیں موڑا دہن پہ سینے پہ بازو پہ زخم کھائے ہیں کہ شیر لوٹ رہا ہے کچھار کی جانب ادھوں کا خون پیے ہوئے ہڈیاں چبائے ہوئے تیرا شہید لہو میں نہا کے آیا ہے قدم قدم پہ گلستان کھلا کے آیا ہے ہزار آندھیاں آئیں وہ بجھ نہیں سکتی لہو سے اپنے جو شم میں جلا کے آیا ہے لکھا تھا خالد و تارک نے اپنے خون سے جسے اسی کتاب کے صفحے بڑھا کے آیا ہے رضائے حق سے تیرا دل ہے کس قدر آباد عظیم ماں تجھے سب مبارک ہو جو دیکھتا ہے عدب سے سر جھکاتا ہے تیرے شہید کا شاہی جلوس آتا ہے تیرے شہید کا شاہی جلوس آتا ہے تیرے شہید کا شاہی جلوس آتا ہے